اور اب کچھ بعد موسم کی شہر میں کڑاکے کی دھوپ دن بھر موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان پار اٹھائیس ڈگری کو چھونے لگا موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ ہفتے سے بارش کی پیش کوئی کر دی ہے مزید جانتے ہیں مدرس نباب سے جی مدرس نباب جی ہم بالکل جی آج میں ناصر باغ میں موجود ہوں اور اگر بات کریں شہر کے موسم کی تو شہر کا موسم جو ہے آج صبح صبح جو ہے انتہائی خوبصورت ہے دل فریب بھی ہے سوہنہ بھی ہے جبکہ ہلکی ہلکی جو ہے ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور موسم جو اس وقت جو ہے انتہائی خوبصورت ہے جبکہ دوسری جانبی سوالے سے جو محکمہ موسمیات ہے ان کی جانب سے جو بتایا گیا ہے کہ آج جو شہر کا موسم ہے گرم اور خوشک رہے گا جبکہ اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ 35 سینٹی گریٹ تک چھونے کا امکان ہے جبکہ دوسری جانب اس حوالے سے کم سے کم جو درجہ حرارت رہے گا وہ 26 سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ اس حوالے سے یہ بھی مزید بتایا جا رہا ہے کہ 84 فیصد تک ہوا میں نمی کا تناسب بھی بتایا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے مزید جو محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشنگوئی کی گئی ہے شہریوں کے لیے کہ آئندہ جو ہفتہ ہوگا اس میں جو ہے پری مونسون کا جو تیسرا سپل ہے وہ شروع ہوگا اور بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا جس کے بعد موسم جو ہے مزید بہتر ہو جائے گا تو تیمی ماہرین کی جانب سے بھی ہدایہ جاری کی جاتی ہے شہریوں کے لیے کہ اس موسم کے دوران خاص طور پر گرمی کی شدت اور حبس کی شدت کے دوران جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور صحت اور تندرس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو خاص طور پر جو ہے محفوظ رکھیں تھنڈی جگہوں پر جو ہے اپنا وقت گزاریں اور جب پیدل باہر نکلے اور مرسیکل پر جب باہر نکلے تو سفیت تولیے کا استعمال کریں تھنڈے کپڑے کا استعمال کریں تاکہ جو ہے گرمی کی شدت اور حبس کی جو شدت ہے انہیں متاثر نہ کر سکے ان کی صحت کو ان کی جسمانی صحت کو حوالے سے اور دیگر جو ان کے معاملات ہیں اس حوالے سے ان کو متاثر نہ کر سکے اس حوالے سے جو طبیعی ماہرین ہیں ان کی جانب سے شہریوں کو محفوظ رہنے کے لیے جو ہدایت کی جاری ہیں جبکہ ابھی جو ناصر باگ کی جو صورتحال ہے یہاں پر ایک شہریوں کی بڑی تدہ یہاں پر موجود ہے یہاں پر جو سیر کرنے کے لیے اور اس موسم کو اور اس صبح صبح جو تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پر جو ہے سٹوڈنٹس بھی یہاں پر موجود ہیں بوڑے بھی یہاں پر موجود ہیں اور خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں جبکہ بچے بھی یہاں پر آئے ہیں اور اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں